السلام علیکم اور ملک موٹرز آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جہاں پہ آپ کے ساتھ یوز کارڈ فر سیل کے بارے میں انفرمیشن شیئر کی جاتی ہے کوشش رہتی ہے کہ اچھی بہترین اور ریزنیبل پرائیس کی گاڑیاں آپ کے ساتھ سے چینل پر شیئر کی جائیں امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی تو آج جو گاڑی آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہے یہ ہے سوزوکی کلٹس وی ایکس آر اور موڈل ہے دو ہزار دس کا گاڑی بہت کم چلی ہوئی ہے صرف 63,000 کلومیٹرز گاڑی چلی ہوئی ہے پیٹرول بیسٹ گاڑی ہے اور ریجسٹریشن ہے اس گاڑی کی شہر کراچی کی آج اگر آپ ہمارے چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا ہماری تمام تر ویڈیو اپ ڈیٹس آٹومیٹکلی آپ کو ریسیب ہوتی رہیں گی تو آئیے گاڑی کی ڈسکرپشن سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ اونر نے بتائی ہے اونر کا کہنا ہے کہ تھرور آؤٹ اس گاڑی کو پیٹرول پہ ہی چلائے گیا ہے گاڑی جو ہے جنوین کنڈیشن کے اندر ہے جسٹ بائی اینڈ ڈرائیو کسی قسم کا کام اس گاڑی کے اندر درکار نہیں ہے گاڑی کے اندر ایلائے ریمز جو ہیں وہ یوکوہاما کے ٹائر کے ساتھ ڈالے گئے ہیں ایسی گاڑی کے اندر موجود ہے اور پراپر چلنگ کرتا ہے اونر کا کہنا ہے کہ آپ اپنے میکینک اور ڈینٹر کو ساتھ لے کے آئیں تاکہ آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اور اونر کا ٹائم بھی ویسٹ نہ ہو اونر کہتے ہیں ریسنٹلی گاڑی کے اندر انجن آئل اور نیا ریڈیائٹر انسٹال کیا گیا ہے اور اس گاڑی کے اندر جو بیٹری ٹائپ موجود ہے وہ ہے ڈرائی بیٹری یہ تو اونر کے کومنٹس تھے اب آپ کے ساتھ گاڑی کے سپیسیفکیشن شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ گاڑی میں کیا کیا چیزیں آویلیبل ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں ہیچ پیک کیٹیگری کی گاڑی ہے فور ڈور گاڑی ہے فائیو ڈور بھی کھا جاتا ہے اس کے ڈکی کے ڈور کو ملا کے اس گاڑی کے اندر آپ کو جو ہے ٹرانسمیشن ٹائپ جو ہے وہ مینیول ملے گی جو کہ پان سپیڈ کے گئر باکس کے ساتھ ہے اس کے علاوہ تھرو آؤٹ ویڈیو کے اندر آپ کو گاڑی ہر ڈیمنشن سے دکھانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ آپ تسلی کر سکے کہ گاڑی کی کنڈیشن کیسی ہے گاڑی کا انجن روم آپ کی سکرین کے اوپر موجود ہے ہزار سی سی کا پیٹرول پلس سی اینجی انجن ہے اور 180 کلومیٹرز پر آر اس کی وجہ سے اس گاڑی کی ٹاپ سپیڈ بنتی ہے ایفیشنٹ فیول انجیکشن کے ساتھ انجن ہے فیول اکانومی گاڑی کی اچھی بناتا ہے یہ گاڑی کے ارپی ایم میٹر کلسٹرز ہیں اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے بھی آپ گاڑی کی مائلیج کا اندازہ کر سکتے ہیں ویل سائز گاڑی کے اندر تھرٹین انچ کا ہے ویل ٹائپ جو ہے گاڑی کے اندر سٹیل ویلز ویل کیپس آتی ہے لیکن او دھر نے مینچن کیا کہ اللہ ویلز گاڑی کے اندر انسٹال کیے گئے ہیں فیول ٹائنگ اپیسٹی جو ہے وہ 40 لیٹرز تک کی ہے اور پانچ لوگوں کی آرام سے بیٹھنے کی اس گاڑی کے اندر جگہ ہے یہ بیک ڈامینشن سے بھی آپ گاڑی کا ایک اوورویو دکھا دیتے ہیں گاڑی اچھی سپیشیس ہے اور آرام سے پانچ لوگ اس گاڑی کے اندر سفر ایک بک پر کر سکتے ہیں بریکس گاڑی کے فرنٹ ویلز کے اندر آپ کو ملیں گی ڈسک بریکس اور پچھلے ویلز کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں ڈرم بریکس یہ گاڑی کے کوکپٹ کا ایک ویو آپ دیکھ سکتے ہیں گری کلر میں سیٹس ہیں موسٹلی گاڑی کے انٹیئر بھی جو ہے وہ گری کلر میں ڈیزائن کیا گیا ہے تو ایک ہارمینی کے ساتھ گاڑی کے انٹیئر کو لے کے چلا گیا ہے سینٹرل پینل میں تھوڑی بلیک کی ڈیٹیلنگ دی گئی ہے تو اگر آپ کو یہ گاڑی پسند آ رہی ہے اور آپ اس گاڑی کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اونر کا سیل فون نمبر ہم ڈسکرپشن باکس میں دیتے ہیں ہمیشہ تاکہ آپ وہاں سے اونر سے رابطہ کر کے ملکات کا وقت گاڑی کی لوکیشن اور گاڑی کے بارے میں مزید جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں آل ان آل ہماری طرف سے تو یہ گاڑی بڑی اچھی پوزیشن کے اندر ہے اور مست بائی ہے اگر آپ پرس ٹائم اپنی گاڑی کو خریدنے جا رہے ہیں لیٹسٹ موڈل کی گاڑی ہے اب آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس گاڑی کی پرائس اس گاڑی کے لئے اونر ڈیمانڈ کر رہے ہیں نو لاکھ بیس ہزار روپے ریزنبل ڈیمانڈ ہے اونر کی کیونکہ جس حساب سے گاڑی صرف 63,000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور 2010 کا موڈل بھی ہے تو اس حساب سے اونر کی ڈیمانڈ جو ہے ریزنبل ہے دس لاکھ کے نیچے نیچے میں آپ کے پاس ایک اچھی ڈیسنٹ گاڑی آ جائے گی امید کرتے ہیں ہماری جو کار چوائز کے لئے آج لے کے آئے ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے فرنزن فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے کومنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں اگر مزید آپ کسی گاڑی کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کومنٹ باکس میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اگلے ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ